بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ساز شخصیت حضرت پیر سہین سید شاہ مردان شاہ ثانی رحمت اللہ علیہ پیر پاگر و ستوں ان سرزمین سندھ دے ان عظیم شخصیت جی پیزداش تھی تھی جہن لائییں چون مناسب تھی دوتا باتھیا جے گھر میں باتھیا گھر پیدا تھی ہو جہن سموری سندھ جے مارورن ہرن فقیرن کے ارشجو بلندیو دیکھارے چھڑیوں انا پڑی اللہ بے گھر این دو تڑی اللہ مانن کے پہنجی دانائی اے خدا تعالی طرفانین اللہ دا تسان ایوان انتہیں پہنچائے پہنجی والد سگورے جے قیل محنت این دن القربانی کے ایڑوت رنگ گلاتو جے سمور جہان کے سر سبزو این شاداب کرے چھڑیو اور جمعہ دکھے دشمنن کچلے چھڑیو ہوئیو جہن لائے کیکھے گمان بے نہ ہوئیو تے ایہا کوم وری باتشاہی مانی دی این واگوں ہننجے ہتھن میں ہون دیو انہیں عظیم ہیرو عظیم سپہ سالار ہرنج روحانی رہبر سورے باتشاہ جو ہی اکول مبارک ہوئیو تہی انگریز ہتاوین دو این ہی وطن حقیقی وارتن جے حوالے تین دو یو سچ ثابت کندر شخصیت محسین ملت حضرت پیسین شاہ مدان شاہ ثانی چھٹہ دنی المعروف سکندر علی شاہ پیر پگارو ستوں پھر ندھرتیت باوی نومبر انیسو اٹھاوی بمطابق نو جمادیو الاخر تیرہ سو ستے تالی حجری خمیس اجیڈین پہنجی اکھ کھولی یہاں سعادت واری گھڑی حضرت پیسین سے عصیب غطاللہ شاہ ثانی سورے باتیا پگہ دھنی پیر پگارو چون جے گھر میں خوشن جی ہوئی جہاں بلاری سعادت ہن عظیم ہیرو جے گھر میں عظیم شخصے دے پٹہ جی ولادت تھی دنیا میں ہزاراں سالاں خانپوئے اہڑا مانو پیدا تھی دا آئین جن جی پیداش خانوٹھی زندگی جو ہر لمحو سندن لائے چیلنج ہوئی سندن ہن دنیا میں سموری زندگی آئین آخری گھڑن دائیں سمونڈ جی تیروں لہروں ہر وقت سندن سامو مند لائیں دیو رہی سندن جستجو انتک محنت ہے این دکھن گھڑن کے مرکن دے ودے حوصلے ساں مہدین واری ہوا عظیم شخصیت ان وقت ہن سرزمین سندھ تے قدم رکھے تھی جنہیں انگریزن ہن سرزمین جے مارورن جو رہن جنجال کرے چھڑیو ہوئیو سندن والد محترم پی سین سورے باتھیا تے انگریزن کورا کیس کرے این کھین انہی سو ٹیہتے گرفتار کرے کھین اٹھن سالن جی سزا بدائی جے کا پان مختلف جیلن میں رہی بہادری جررت مندیہ ساں پان اوہا گزارے انہی سو چھٹیہ میں آزادی مانی این بید میں انہی سو ستٹیہ میں پان حج جے سعادت جیلا روانہ تھیا حج جے سعادت کھا پوئے پان حرم جاہدن جے ٹریننگ دیا این انہن کے متحد قین میں کوش آ رہیا این پی سین شاہ مردان شاہ جے تیلی مجو پن پان بندو بست گیا ہوں پر انگریزن جی سندن مساں کڑی نظر ہوئی این ہر وقت کھین پریشان این سخت خان سخت کورن کے سن این جمائج مطاں سخت کاروائیوں کندہ رہیا این کھین کاب گھری آرام سکون سا رہن ندنا انگریز سامراج حضر پی سین سوری باچہ جے مطاں کورا کیسہ کرے کھین ہیدرابات جیل میں وی ہے مارچ انتھو تیتا لیے تھے جا میں شہادت پیارو این حضر پی سین شاہ مردان شاہ این سندن بھا سائین نادر علی شاہ جن کھے علی گھر تیلی مجھے لائے ہنن موکلیو این پوئے اتاں کھاں برطانیہ موکلیویو این اتے کھین لاتینی زبان سے کھاری وی جی ہے پی سین سادا جن کے دین اسلام وطن جی قربانی آزاز جیدر خوبن جی حصول اکھا پری رکھیو ونے جی کا سندن وردن جی کھین وراثت ملیل ہوئی آخر کار انیسو باونجہ میں جیدے کھین اتاکھا آزادی ملی این وطن عزیز تیہ جی پہنجی قدم رکھیا ہوں آئیں درگا شریفتے چار فیبروری انیسو باونجہہ تے سندن دستار فضیلت تھی پانا جی ہے ہی دستار فضیلت مانیا ہوں تا انہ وقت جمع سگوری کھے منظم کان آئیں انہن کھے دین اسلام جی تعلیم دیان آئیں اوہا قوم جی کھا دو تڑیا لہوی جی کھے انگریز ختم کرے چکا ہویا انہیں قوم کھے انہ عظیم شخصیت اوہا روشنی دینی جہاں جہال جے اندھیر ماں کڑھی انہ کھے روشنی جے مینار دیکھا ریا اوہا شاہ مردان شاہ جی عظیم شخصیت ہوئی جہاں جے مطا خدا تعالی اوہا مہربانی کئی ہوئی جہاں ہزاراں سالاں کھاں پو کہیں شخصیت جے مطا تھی دیا ہے اللہ تعالی جہاں چاہیں دعا ہے انہیں کہا اوہ پہنجو مقصود کم وٹن دعا ہے رب کریم ہنہ انہی عظیم شخصیت کھاں اوہی کم ورطہ جہاں جے لائے لکھن جے لائے لیتاداد کتاب گھر جن پان دین اسلام جے سر بلندی جے لائے دین جے خدمت کن تعلیم جے میدان میں بے تہاشا کامیابیوں مانیوں جامعی راشدی جو کیا ہوں انہیں میں دینی تعلیم جے لائے آلمان جے ایک سہنی تنظیم جے کا ہنہ وقت پوری سندھ بلک پوری پاکستان میں دین جو خدمت و سرانجام دائی رہی آئے اے انہی جامعی راشدی جوں سون جے تعداد میں پورے سندھ بلوچستان پنجاب میں شاکھوں آہن جے تے دین جی خدمت جو سلسلوں جاریہ ہے ہنواتین عزیز جے حفاظت پونہ ہن عظیم شخصت جے حوالے کئی جماعیت کے انہن دکھن دردن برن پٹن اے بے یارو مددگار غریبن جو سہارو ہی یہ شخصت بنی اے کھین انہن واری جے درندہ کھنی اے وانان تے پہنچائیو ننڈے شخصیت کھے وزیر آزم بنائے اے دشمن جے ملک میں موکلیو ہنہور جماعی جے فردہ کھے سلامی دیان جے لائے وہ دشمن پونہ انتظار کندہ رہی ہا انہن قوم کھے انہن کچھ لے ختم کرے سون سالن جلا زیر زمین کرے چھڑیو ہو پر اوہا رب کائنا جو کرشم ہو ہو جے تاریخ جے ورکن کھے دو بارہ سونن اکھرن میں لکھنے جہا حالات پیدا کرے چھڑیا وہ عظیم شخصیت ہوئی جہاں دشمن جے دندن میں آمیریو آنے چھڑیو وہ رب کریم جی نہایتی مہربانی ہے کرم نوازی ہوئی جہاں اے ڈی عظیم سالار جہاں پہ جے والد محترم جوں سموریو مہنتوں اے سموریو کاوشوں ہن دنیا جے اگیاں سچ سابت کرے اے اہو پون سابت کرے چھڑیو تہیر ملک پیسیں سوریہ باتیا آزاد کئیو آئے اے ہن ملک جی خفاظت کندر پون اہو ہی خاندان آئے پانے ہمیشہ اسہ کے دین اسلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے اسوہ حسن مطابق زندگی گزارڈا بار بار خطاب کندر آیا اہی خوش نصیبہ ہیں جن پیسہ جن جو دیدار کہو سندن دور رٹھو اہی سندن گفتار ابودھی اہی سندن گفتار اہی سندن چیل لفظ جے کا رب کریم جن سچ ثابت کرے دیکھا ریا پانے چدہیں بے کنگریہو سے آئے المہمانن دوستن اہی پریسوارنسا جنے بے گالایاں اہی پانے جے کی بے پیشن گوئی کہاں اللہ تعالیہ انہیں کے سچ ثابت کرے دیکھا ریا پیسہیں چھتے دنے جن پینجی سجی زندگی بادشاہیے میں رہندے فقیری رنگ میں بسر کئی کنے بے تھاٹھ تھانگر کونے پین ہمیشہ سادگیے زارہ ہے پانے پوری مسلمان امت جا عظیم رہنما رہبر ہوا مانو جے دل انتے بھرپور نمونے سا روحانی راج کہاں سندن اشارت لکھے اقیدت مند سرکتان جیلا ہمہ وقت تیار ہوندا ہوا وقت جا حکمران ہو جن توڑے سیاستدان فوجی اگوان ہو جن توڑے اسٹریبیشمنٹ جا مانو ہو جن عالم ہو جن توڑے استاد ہو جن صحافی ہو جن توڑے شائر مطلب تا زندگی جے ہر مکتبہ فکر سا تعلق رکھندر سندنی درجہ سلامی چیتھی دا ہوا پانے کھے بخالی ہتھے واپس کونم اٹھائیوں سبھن جے من نجوں مرادوں پوری اکیاؤں واہ عظیم شخصیت در جہن سرزمین سندھ جے لمحے لمحے جی حفاظت فرمائی این ہر وقت پہنجے اور مجاہدن کے ہن سرزمین جے زرے زرے جے حفاظت اللہ ہمیشہ چوکند این تیار رہے جی ہمیشہ تلقیم کرنے ہماری امینسٹریشن ہے پانے ایفیکٹیو نہیں آخری لمحن میں پریس کانفرنس کندے سبری دوستان این احبابن اور جماعت کے واضح لفظن میں ہییں چاہیئے تیسا ہان حلوں تھا انشاءاللہ ہن ملک جو خدا تعالی حافظ این ناصرہ آئیں انشاءاللہ تعالی ہیے سندھ آئیں ہی پاکستان ہمیشہ شاد آئیں آباد رہے ہیں پانے کچھ دیں آگا خان ہاسپیٹل میں زیرے علاج رہا آئیں بید میں پانے لنڈن جے اسپطال میں دہ جنوری بہزار بارہاں تھے ہنے فانی دنیا میں لادانو کرے خالے کے حقیقی ساملیا اے وقت جائے ماں آخری سلام قبول پوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ